اقبال لوتا کسے نے پڑے نہیں ساڑھے پڑا آگے پڑے بھئی اقبال ہے کون الکلندر اللہوری بات ختم ایتھے جناب انگریزہ نے ایک بندہ پیدا کی تا نا او دا میں نہیں لینا نا لینا میو دے اپنے زمان پلیت کرنا لی گا لے جیڑی انہیں کتاب لکھی او بھی پلیت غازی المدین شہید چونے ہو یا بندہ ازالے چو فیصلے ہوئے سن بھی غازی نے آئے کم کرنا یہ اپنے واسج نہیں حافظ محمد صلی اللہ فقیر فرمان دے سن نا فکر کی جولانی نا غرضِ ہنرمندی توصیفِ پیمبر ہے توفیقِ خدا ہنڈی اے دے چاپنا کوئی کسے دا کمال دے اور حافظ صاحب بڑے کمال دے آدمی سن اے دے نظامی ہیں چاہے اے دے میں انہوں پہچان ہی نہ سکیا اے ہوندی پا اے دے جناب جبے کبے دور ہو پاتا لگتا اے حضرت صاحب آ رہا ہے وہ اتنے فقیر آدمی کہ میری کلاس ہی جا کے بیٹھ گئے تو میں کہا پتنی بابا کہڑا کہ اتنا بڑا عالم کہ جدو انہوں کو میں پوچھا بابا جی کیوں آئے ہو تو انہوں نے عربی عبارت ایک پڑی تو میں اپنے مسلط و کھسا گیا میں آکھو ہے یہ ہوئی جو عبارت میں انہوں نہیں پڑھنی آدھے تو بابا جی سمجھ گیا کہہ دے انہوں نے انہوں نے پہچان لیا اٹھ کے پھڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک شیر لکھیا فقیر اپنے اپنے کہلے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا ایسا فقیر ہونا چاہیتا روزے سے آواز آئی او میرا فقیر لاؤ جی غازی صاحب نے انہوں قتل کر دیتا اے لواریدہ تھانا کےڑے پاسے اے بھی قیامت تک منہوسی رہنا ہے جنہیں غازی صاحب کے خلاف پر چدر ہاں جی منہوس رہنا ہے رسول اللہ انام دے من جناب پرچے درج کرن کمال ہے غازی المدین حضور دے عاشق دے خلاف پرچہ درج ہویا تے کیتا بھی مسلمانہ نے وہ پرچے دی فوٹو سٹیٹ میرے کوڑا ہے خدا نا تھا لے لکھیا نامی مسلمانہ کاش کیوں اپنے ہاتھ توڑ دیندہ کہنا ہے پیین وردیاں اے لکھا نوکریاں قرباناں غازی دے خلاف میں نہیں کر سکتا غازی قاتلے نا 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 اے تے غازیے میں قاتلے نہیں لکھ سکتا عشر تو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کار چلو اے تے دوسرا موضوع ہے غازی دے خلاف مقدمہ درج ہو گیا گواہ بگت گئے اللہ وہ قیدعظم بھی آئے اٹھ ہزار روپیہ خرچ ہویا غازی دے مقدمے تھے وکیلہ کھا دا یہ بھی وکیلہ دی تاریخ ہے لکھے ہو یا انہیں سا کی کھرئے ساڑی مجبوری ہوں ہاں آسد ہاں نہیں لکھا جنبے جو تین ہزار غازی صاحب دے اببا جینو اپنی جے بے جو کما کے دینا پہ ترکھان صاحب تو سوچ سکتے ہو زمانے تین ہزار کمانا کتنا مشکل ہے لیکن غازی صاحب دے باپ نے دیتا پانچ ہزار مسلمانہ نے چندہ کی تا یہ دیتی بھی ایک داستان لبی میں وہ بیان نہیں کرتا توسا نراز ہو جانا ہے کیونکہ سچی گالنا ہے تو پھر بندے نراز ہوئی جانا ہے اگل غلط ہے جب حضور دے غلام کوئی پھاس جائے حضور دے عزت واسطے تو پھر مومن دا مال اس واسطے ہونا چاہیے حضرتِ حسان حضور دے سامنے کیسی فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْزِ لَإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ حضور میرا پیو بھی تے میری مامی تے میرا مال بھی تے میری عزت سب کچھ تو آڑے ہوتے قربان ہے غازی صاحب تا مقدمہ ہو گیا فانسی تھی سزا ہو گئی غازی صاحب ایک لاہوریاں نو کمال آسے لے کہ انگریز نے جنسیاں نو خبر دیتی کہ بھائی لاہوری تُسا فانسی دیتی تے لاہوری جیل دیا کندہ ڈا دیا اینا تو آڑیاں جیل نہ بان دینیاں غازی نو ایک تھے فانسی نہیں دینیاں اونا کیا میاں والی لائے جاؤ اور میاں والی تے میں تفسر نہیں کرتا کیوں کہ ساڑے مجاہد ملت اتھوں دے سن مولانا عبدالستار خان نیازی تو انہوں نے پتا ہے نا نیازی صاحب ترہ مبارک کتنا بڑا سی تے جہاں حضور دی بار گاہ بچ گیا نا حاج تھے تے باب السلام تو داخل ہوئے تے اینجر ترہ رکھیا دے تو انہوں نے پتا ہے وہ چل دے بھی بڑے اینجر کر کے سن جیس کوئی چال چل دے سن جلی حدیث ہے جو حضور علیہ السلام دے بارے پہ حضور اہمین چل دے سن جس طرح گھاٹی تو اتر رہن ہوگی تو ایس طرح مولانا چل دے سن سمجھ آئے بندے نے پتا ہے نا بار ہرہ بچ گئے تو انہوں نے کہا مولانا یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے انہوں نے کہا سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے اور کیسے کھڑا رہتا ہے یہ سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے یہ مولانا کا اپنی طبیعت ہے نا جناب جب تو باب السلام تو داخل ہوئے نا مولانا نیازی اینجر ترہ کڑے آتے جناب جا رہے ہر کو ایک پاکستانی بھجنا آیا اور کہنے لگا مولانا حضور کے سامنے جا رہے ہیں اور اتنا ترہ رکھا ہوا ہے اس کو اتار کر جائیں حضور کے سامنے تو آج دی کر کے جانی ہے تو وہ مولانا نیازی تھے انہوں نے کہا پچھے آٹھ جب یہ نیازی کا سر حضور کے سامنے جھکے گا تو ساتھ ترہ بھی جھک جائے گا یہ مولانا اس لئے میں اس کے تفسرے کو بھی چھوڑ رہا ہوں مولانا نیازی کی وجہ سے سمجھ نہیں اسلام دو بندیاں نے ایک گل کی تھی عثمان غنی نے گل کی تھی کہ میں جدو دا بالے گویا کسی غیر مارا مورت انہوں نہیں وکھیا تو چودہ سو سال دو بعد مولانا نیازی گل کی تھی جدو دا میں بالے گویا میں کسی غیر مارا مورت انہوں نہیں وکھیا سلام اس پر جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں اور بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں غازی صاحب وہاں پہنچ گئے میاں والی جیل میں وہاں ایک دن خواب کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لئے عرض کی تھی حضورت حسن کیونکرم فرمایا انہاں کیا میں حضورت دی مجلس اکثر تیرا نام سنیا میں آکھا میں بے اختیام آؤ پیڑا ہے جیڑا حضورت جدہ تذکرہ کرنا غازی علم الدین شہید وہ بابا نواب دین جو تھا نا وہاں کا پیرے دار اس نے پھر رنگ مال کے اندر آ کر تقریر کی تھی جب غازی صاحب تو خانسی ہو گئی اس نے کہا کہ ایک دن رات غازی صاحب غیب ہو گئے کہتا ہم پریشان ہو گئے بھئی انگریز سانو ٹانگ دین گئے اصلا بار بار کیتا کچھ دیر تو بعد غازی صاحب واپس آئے تھے غازی صاحب نے میں پوچھے کدھر گئے سی غازی جی غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے مولا ایک کائنات آئے پوچھا کہ وہ مولا اے اسی مولا علی نو مولا ایک کائنات بننے من کنتو مولا فا علی مولا آریکنو سلام وہ دی شان دے مطابق آجی مولا علی من دیا نا جنہوں کوئی پریشانی یا نا مننے اسی دے مننے مولا علی اسی صدیق اکبر نو افضل الخلق مننے مولا علی نو مولا علی مننے سانو تو پریشانی جنہوں پریشانی انہوں لگی رہا نا مننے جنہوں نے ٹڑے درد پاندھا غازی رہاں جنہوں کھا دیا جنہوں نے درد درد ہونا صدیق دے خلاف دلہ کرنا ہے دا میرا یار مولا علی کہنا ہے تو صدیق دے خلاف دے صدیق اکبر کہنو تو ہی نا دے خلاف ایتھے لینڈ آزر ہو تو وہ کہنے کہ جاؤ تسی دسارے نو نارے لاندے سینہ جاؤ تسی اسپاس نکڑ جاؤ چپ کر کے اینا نو لینڈ آزر کرو سانو تو پریشانی مولا علی آئے غازی صاحب کہنے لگے مولا علی آئے مجھے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور حضور نے میری پیشانی چومی فرمایا غازی کہ آمد تک تو یہ موزی یہ نہ کہے کہ جس نبی پر قربان ہونے لگا ہے وہ بے اختیار تھا میں نے اس لیے تمہیں نکال کر لائے ہوں ایک صورت یہ ہے کہ تم آزاد ہے اب تو یہ کوئی فانسی نہیں دے سکتا دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جاؤ تاکہ آمیر عبد الرحمن شہید چیمہ بھی تو کوئی طریقے پر چلے گا نا جرمنی میں سبحان اللہ آمیر عبد الرحمن شہید چیمہ جو غازی والی گالنہ ہونے ہی تھے آمیر نے بھی نہیں سی جان دے انہوں پتہ سی غازی پہلے جان حضور نے فرمایا غازی واپس چلا جا اور میرے نام پر قربان ہو جاؤ قیامت تک کوئی موزی میرے خلاف بات کرنے لگے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے غازی جیسے بچے بھی جنم دیئے تو غازی صاحب نے گل کی کی تھی انہوں نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے غازی صاحب واپس آگئے اور بعد میں تھانسی ہو گئی وہاں سید نور حسین شاہ نے کیا کردار ادا کیا وہ جیلم میں تالیاں والے کے قریب اس کا گھر ہے آج بھی عبرت کا مقام ہے اللہ نے اُدھی نسل ہی ختم کر دیتی راجہ زمان خان مادی سبری ڈینٹ جیل اللہ نے انہوں نے ہی ظلیل کیتا جنا جنا غازی نار ظلم کیتا انگریزہ نے خوش کرن واسطے کیڑے سانج پھانسی لگی غازی صاحب جی انیس سو اکتی پکی گالے اکتی اکتوبر ہے یار انیس سو اکتی تھا نہیں نا انیس سو اٹھائی انیس سو انتی انیس سو انتی اکتی نہیں انیس سو انتی اکتی اکتوبر ہے سمجھ گئی نا بات آئے اکتی نہیں بڑھنا انیس سو انتی تو آج کتنے سال ہو گئے غازی صاحب نو بولو بولو دلیر بندے دی گال ہو رہی چلو جی اسی سال اسی سال تو بعد اسے جگہ غازی صاحب دے قریب بیٹھ کے اسی غازی صاحب دا نال ہے رہے جاتو غازی صاحب دی ماں روئی نا آخری ملاقات دے فرمایا ماں کیوں روئی نا آخری ملاقات دے کئی تپ چڑے مر گئے انہیں کئی دل اٹیک ناڑ مر گئے انہیں کہ ماں تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا پتر حضورت جان دے رہا کہ غازی صاحب نے ماں نال ایک وعدہ بھی کی ترسی انہیں کیا ماں قیامت تک جب میرا کوئی نا لوے گا تیرا نا ضرور لوے گا کہ سیرت فرزان حاض امہات اور جہور صدق و صفحہ امہات اکبال کہنا ماں مان دیا سیرت پترہ میں جانی آننا یہ ہو جائے امان سی پھر غازی بھی تھا یہ ہو جائے جمعنہ سی تو دیکھو اسی سال دو بعد غازی صاحب نے انہیں امان پر ذکر بھی ہو رہے رہے گا یوں ہی ان کا لو جی آخری بار ان کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا وہ پول سفسران جو حکومت کے ریزہ سار تھے انگریزوں کے انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کے غلام کو کفن بھی نہیں پینایا اور اوپر سلیپیں بھی نہیں رکھی اوپر مٹی ڈالے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے بعد میں پھر یہاں چلا علامہ اقبال نے اور ان حضرات نے حضرت سید محمد حبیب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ان سارے حضرات نے مل ملاکر انگریزوں سے زمانت لی غازی صاحب کا جسد مبارک لاہور آیا اور جو حضرات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے بڑے لمبے باس بادے تو کسی قسمت والے کے ہاتھ بانس کے ساتھ لگا چھے لاکھ افراد نے غازی کے جنازے میں شرکت کی سمنباد موڑ کے قریب غازی صاحب کا جنازہ رکھا گیا وہاں یہ کھیت ہوں گے نا اس وقت تو وہاں غازی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ رکھا گیا دو جنازے ہوئے پہلا جنازہ کاری شمس الدین صاحب نے پڑھایا جو مسئل وزیر خان کے امام تھے اور دوسرا جنازہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حضب العناف علیہ بابا جی عالی حضرت دی خلیفہ جنازہ ایک شیر ہے ایک بندہ جا کے سننی سیتے ہو جا کے کسے بد عقیدہ کر جا کے ہویا انہیں اپنا نام عبداللہ رکھ دیتا سید صاحب نے انہوں شیر لکھیا فرمایا ہے غلام رسولوں منکر جا بڑھے ہوں عبداللہ غلام رسولوں منکر جا بڑھے ہوں عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں پڑھ سی عبداللہ رسول اللہ تھا غلام نہیں تھا سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لئے بس یہ آخری باتیں مگ گئی بات سید صاحب جنازہ پڑھانے کے لئے جب کھڑے ہوئے مسلح پر تو غش کھا کر گر پڑے تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا فرمایا میں نے پہلی صحب میں امام العبداللہ کو کھڑے ہوئے دے اور نے تھے گالے بڑی بڑی حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا نہیں نہیں دماغ تمہارا حضور نے ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا جتنی دیر سید صاحب خاموچ رہے اتنی دیر حضور پڑھ کے چلے گئے جتنی دیر وہ غش میں رہے تو داتا علیہ جویری بھی پہلی صاحب میں تھے جس میں حضور پڑھا رہے تھے خاجہ سلطان الہند بھی تھے بڑے بڑے جب حضور آ گئے تو پھر غلاموں نے رہنا تھا یہاں تو اس دلہ اور دیکھنے والا ہوگا جتنی دیر سید صاحب بے ہوش رہے حضور اتنی دیر پڑھ کر تشریف لے گئے سید صاحب بات میں پڑھاتے رہے اب کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھا بڑی لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے پھر حضور نے ان کے پیچھے پڑھا حضور نے پیچھے نہیں پڑھا حضور تو اپنا پڑھ کے تشریف لے گئے دنیا کو بتایا کہ ملتا ہے کیا کیا اور کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دے